بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں تنویر بائیک سپیشلیس چینل آج جس ٹوپک پر ویڈیو بنانے جا رہے ہیں وہ ٹوپک آپ کے لئے بہت ہی زبردست ہونے والا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے موٹسیکل کی بیک لیڈ کے بارے میں محمد تفضیل بریک کے ساتھ بالنے کے لیڈ کے ساتھ جلانے کا اور اس کا کور بھلا پہ ہولڈر اس کو کیسے ٹھیک کرنی ہے اسی پر آپ ویڈیوز بنائیں گے تو آپ سب دوستو سے گزارش ہے جس دوستو نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آل پر کلک کر دیں ہمارے چلتے ہیں اپنی ویڈیوز کی طرف جی تو دوستو یہ بیک لیڈ ہے ہمارے پاس موٹسیکل اسے کھول لیتے ہیں بیک لیڈ کو بیک لیڈ کا کور ٹوٹا ہوا ہے بھلا بھی ٹوٹا ہے بیک لیڈ کے دوگنوں کابلے ہیں وہ اچھی طرح سے کھول لیتے ہیں دونوں آرام سے دونوں طرف آٹھ نمبر کے بولٹ رکھے ہیں اس طرف یہ والا بھی جی تو بیک لیڈ کھول گیا ہماری اس کے بعد ہم نے یہ دیکھیں آپ یہ لپی بھی ٹوٹی ہوئی ہے اس کی آرتھ والی اس کو ہم بہا نکال لیتے ہیں بیک لیڈ کو دیکھیں آپ لپی ٹوٹی ہوئی ہے اور ہولڈر میں بھی کافی زیادہ زنگ لگا ہوا ہے تار کو ذرا چھیل لیتے ہیں یہ دیکھیں تار گھلی ہوئی ہے بلکل بھی اس کی تار بھی چین کرتے ہیں یہ لیں تار بلکل گھلی ہوئی ہے سیڈ کھول لیتے ہیں اس کی دوسری طرف کا اقابلہ کھولیں گے دس ٹمبر کے بولٹ لگے ہوتے ہیں سیڈ کو نئے مارڈل کا ڈی ہے جو انسی سیڈ کو اتاریں گے اوپر سے اڈھا لیں گے یہ ہمارے پاس آگے جی وائرن جہاں پر بیک لائٹ کے کنیکشن ہے یہ جو تارے گھلی ہوئی ہیں ہم ان کو سیڈ پر کر لیتے ہیں یہ نکال دیتے ہیں جو گھلی ہوئی تھی یہ لپی ٹوٹی ہوئی ہے اس کو بھی نکال دیں گے اس طرح سے ہم نے یہ دیکھیں یہ لپی ٹوٹی ہوئی ہے اس کو نکال دیتے ہیں اب پہلے چلتے ہیں نیچے بیک لائٹ کی طرف یہ تو ہمارے پاس یہ بیک لائٹ ہے اس کا یہ ہولڈر ہے وہ بھی کلا گواہ ہے پہلے آپ نے اس کو بلپ کے جو ٹوٹا ہوا حصہ ہے اس سے نکالیں گے یہ نکالنا اپنے پلاس یا پلاسی کی مدد سے یہ ہے پہلے اس میں کھنچ ہوتا ہے خدا ناکاستہ ہاتھ پر نہ لگ جائے ہولڈر کو بھی وہاں نکال دیں گے اس کی تارے بلکل گلی ہوئی ہیں یہ نیاں ڈالتے ہیں اس کا پرپر آپ کو طریقہ بھی بتاتے ہیں اس کو پہلے ہم کریں گے ریگ مال کے ساتھ اچھی طرح سے صاف جو زنگ ہے اس کو دونوں طرف سے اس کا زنگ صاف کریں گے اس کی صفائی ہم نے اچھی طرح سے کرنی ہے یہاں دوسری طرف سے بھی اس کو اچھی طرح سے ریگ مال لگائیں گے تاکہ جو زنگ لگا ہوا ہے وہ مکمل اچھی طرح سے صاف ہو جائے جی تو اس طرح سے ہم نے ریگ مال لگا کر اچھی طرح سے اس کا جو زنگ ہے وہ صاف کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے چاہیے ایک تار اور یہ لپی چاہیے ہارن والی لپی ہے یہ پلاس کے مطلب سے اس کو اچھی طرح سے یہاں لگا لیں گے یہاں ہم نے لگا لی اس کے بعد اس سے ہم یہاں اس ارث پر لگا دیں گے اس طرح سے تو اس کے بعد ہمیں چاہیے جی جو بیک لیکٹ کا ہولڈر ایک یہ تقریباً بیس تیس روپے کا آپ کو بہ آسانی مل جائے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلیک لیکٹ کا ہولڈر دو طرح والا ہے یہ اس کو یہاں سے ہم گزاریں گے تارے گزارنے کے بعد اس کے جو پوائنٹ ہے وہ سیدھے کر کے ہم اس کے بٹھا دیں گے ہولڈر کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیڈ گول ہے یہ جہاں فنگر کا نشان ہے یہ دیکھیں اب یہاں ہم نے جو گولڈر کی گول والی نوک ہے اسے ہم نے یہاں اس طرف بٹھا دینا ہے یہ دیکھیں بلکل سپرنگ بھی کام ٹھیک کرنے لگ گیا یہاں ہم نے اسے ایسے بٹھا دینا ہے اس کے بعد ہم لگائیں گے بلب جو اس کا پہلے ٹوٹا ہوا تھا اب یہ بلب نہیں لگے گا اس کے بھی پوائنٹ ہوتے ہیں ایک نیچے ہے کورپر ڈبل پوائنٹ والا بلب ہے یہ وہ جس کو جو سایڈ پہ پینے لگی ہیں وہ اوپر نیچے ہوتی ہے اسی صاحب سے آپ نے ایسے بلب فٹ کر لینا ہے تو اس سلیب میں سے ہم تار کو ارثوالی تار کو بیچ میں سے نکال لیں گے اس طرح سے ہم نے اتار اگزار لے نہیں ہے بیچ میں سے نہیں تو اس کے بعد ہم اس کا لگاتے ہیں کور یہ پٹی آپ نے لازمی لگا لینی ہے اور بٹھانی اچھے طریقے سے تاکہ وہ گرنا جائے یہ اس وجہ سے لگائی ہوتی ہے یہاں سے نکلنے والی روشنی جو نمبر پلیٹ پر لگتی ہے تو اس سے رات کو اندھیرے میں نمبر پلیٹ میں جو نمبر لکھا ہوتا ہے وہ بہ آسانی نظر آ جاتا ہے یہ اس وجہ سے سفید لگی ہوتی ہے تو اس کے مکمل پیچھ لگائیں گے اس کے واپس پیچھ اچھی طرح سے ٹائڈ کرتے ہیں پانچوں پیچھ یہ ہم نے اچھی طرح سے کر لینی ہے اس کے بعد بیک لیٹ کا جو بیک کور ہے وہ لگائیں گے وہ کور لگانے کے بعد یہاں سے ویرنگ ہم گزاریں گے پیچھے کی طرف سیٹ والی طرف وہ بیک لیٹ کے واپس کابلیں ہم ٹائڈ کر دیں گے دونوں پر طرف سے کابلیں ہم نے لگا لینے ہیں یہ آٹھ نمبر کے کابلے لگو ہوتی ہیں آٹھ نمبر کے چابی کے ساتھ اسے اچھی طرح سے ٹائڈ کر دینے ہیں اس طرح سے آپ نے ان کو اچھی طرح سے ٹائڈ کرنا ہے دونوں جو کابلیں ہیں تاکہ لوس نہ ہو جو بیک لیٹ بعد میں چلتے وقت گاڑی کھڑکے نا پیچھے سے جو کور کے پیچھ ہے وہ بھی آپ نے اچھی طرح سے ٹائڈ کرنے ہیں اس کے بعد ہم کرتے ہیں اس کے کنیکشن اور آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ کو سمجھاتے بھی ہیں یہ تو سب سے پہلے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو کلیجی تار ہے یہاں یہ ہے لائٹ والی تار اور جو ہولڈر میں کلیجی تار تھی ان دونوں کو ہم آپس میں ملا دیں گے اچھی طرح سے دونوں جو لپی ہیں ان کو اچھی طرح سے ٹائڈ کر دیں گے یہ ہوتی ہے لائٹ والی تار اور یہ جو تار ہے سبز جس میں پیلے رنگ پیلے رنگ کی لائن ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سبز تار ہے اس میں ییلو کلر کی لائن ہے وہ ہوتی ہے بریک سوچ والی تار بریک لگانے سے جو بائیک لائٹ چلتی ہے وہ یہ والی تار ہے اس کے بعد یہ لاسٹ میں اس کا ارت لگائیں گے جو ارت ہوتا ہے وہ بلکل سبز ہوتا ہے اس میں اور کلر نہیں ہوتا ہے یہاں ہم اچھی طرح ارت لگانے کے بعد اسے اچھی طرح یہاں سے ٹیپ بھی کر دیں گے یہ تو یہ ٹیپ ہماری ہو گئی اس کے بعد ہم اسے سٹارڈ کرتے ہوں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ تو یہاں گاڑی کو سٹارڈ کیا اور لائٹ سٹارڈ کرنے پر چل گئی لیکن بریک کے ساتھ لائٹ نہیں چل رہی یہ سیڈ والا اپنے ٹپا کھول لینا ہے ایک والی سیڈ کا ادھر لگا ہوتا ہے بریک سوچ جی تو ایسے ہم نے یہ بریک سوچ اس کا کام نہیں کر رہا ہے اس کو نکال دیں گے بریک سوچ کی دو تارے ہوتی ہیں ایک بلیک کلر کی اور ایک سبز اور ییلو جس میں لائن ہے وہ آپ کو بتایا تھا ہم نے جو بائیک لائٹ میں بھی اسی کلر کی تار ہے یہ ہم نے کرون لیفان کا بریک سوچ لیا ہے یہ تقریبا آپ کو میکسیم مل جائے گا ستر اسی روپے کا اسے لگاتے ہیں اور آپ کو اس کا بھی طریقہ بتاتے ہیں یہاں ہم نے اسے سپرنگ فٹ کر لینا ہے ایسے اور جو فریم کے ساتھ یہ جو پتری لگی ہوئی ہے اس میں ہم نے اس طرح سے اس کو بٹھا دینا ہے یہاں اور یہ اوپر یہ سوچ پر لگی ہوئی ہے ارجیسٹ جو نیٹ لگا ہوا ہے پلاسکٹ کا اس کو ہم نے اوپر نیچے کر کے سٹھی کر لینا ہے اور ایسے ہم نے یہاں سپرنگ بٹھا دینا ہے اس کا یہ دیکھیں ہمارا سوچ یہاں سے کام کرنے لگ گیا بریک دبانے سے یہ سوچ کام کرنے لگ گیا اس کے بعد ہم اس کا کنیکشن کرتے ہیں یہاں صرف دو تارے ہوتی ہیں ایک بلیک تار ہے اور ایک سبز جس میں یلو لائن ہے یہ والی جو ہم نے لگائی ہے سبز تار ہے جس میں یلو پیلے رنگ کی لائن ہے اور یہ ایک بلیک تار ہے یہ چھوچ سے بلیک تار میں جو کرانٹ آتا ہے وہ چھوچ میں چھوچ سے آتا ہے یہ بریک لگاتے ہیں اور بریک کے ساتھ بھی چلے گئی بلکل زبردست ہو گیا بریک سوچ مارا لگ گیا یہ اسٹار کرنے کے بعد یہ اٹھیک کریں کٹاپا لگاتے ہیں واپس یہ نئے مادل کو انہوں نے اس طرف پیچ دیا ہے اس کو پیچ کو آپ نے ٹائٹ اچھی طرح سے کرنا ہے اگر نئے مادل کا دیا ہے تو پانا ہے تو کنیکشن نئے اور پڑھانے کے ایک ہی ہیں بس یہ انہوں نے لاک میں فرق دیا ہے صرف سیڈ کی یہاں سے ہم اچھی طرح سے سفائی کر لیں گے اور اس کی سیڈ کو اچھی طرح سے واپس ٹائٹ کر دیں گے دونوں اس کے قابلے لگا دیں گے یہ تو دوستو ہم آپ کے لئے روز بار روز اسی طرح ہم روز ویڈیوز بناتے رہیں گے آپ سب دوستو گزارش ہے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آل پر کلک کر دیں دوسری طرف کا بھی قابلہ لگا دیں گے تو بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیار رکھے گے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا ایک بار پھر آپ کو چیکس لوگا دیں گے لائٹ کے ساتھ اور یہ لیں گے بریک کے ساتھ بہت شکریہ اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا بہت شکریہ